بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ککر بٹیسی فیملی سٹوڈینٹس ککر بٹیسی فیملی کو ہم گوڈ فیملی بھی کہتے ہیں گوڈ قدو فیملی اس کو ہم کہتے ہیں آج کا جو میرا جو لیکچر ہے وہ فیملی کی اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے تو مجھے میری بات کا ایک اتراز بھی ہے اور مجھے خصہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوں گے تو مجھ سے کوہچن کریں گے اب میں اتنی محنت کر کے یہاں پہ صرف اکیلہ ہی ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ بیٹھے ہوں گے تو کوہچن کر رہے ہوں گے جیسا کہ علیم کوہچن کر رہا ہے میں زہد کوہچن کر رہا ہے گرلز میں حسبہ ہے نفیصہ ہے اور سٹوڈنٹس کوہچن کر رہے ہیں تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا میں آج اکیلہ ہی لیکچر اپنا دے رہا ہوں تو آپ مجھے آن لائن ہی سن سکتے ہیں تو کتنا مزہ ہوتا ہے مجھے تو شکلیں بھی بھول گئی ہوئی ہیں حالی چیئر پڑی ہوئی ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ککر بٹیسی فیملی کی اوپر ہوگا جس کو ہم گاڈ فیملی بھی کہتے ہیں قدو فیملی کہتے ہیں یہ وہ فیملی ہے جس کے اندر تمام ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں ویجیٹیبل کونسیئنس کے اندر اس میں کریلا اس کے اندر آ جاتا ہے قدو اس کے اندر آ جاتا ہے تینڈے اس کے اندر آ جاتے ہیں خربوزہ جو ہے تربو جو ہے کریلے جو ہے کالی توری جو ہے کیا توری جو ہے یہ تمام ویجیٹیبلز جو ہے اس کو ہم ویجیٹیبل فیملی بھی ہم کہتے ہیں تمام اس کے اندر یہ ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہم ڈسکریپشن کی بات کریں گے ڈسکریپشن کیا ہوتی ہے جس کے اندر اس کے ون ہنڈڈ اس کے جینرہ ہیں اور ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریپشن اس فیملی کی کتنی سپیشیز ہیں اس فیملی کے کتنے جینرہ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریپشن اب ڈسکریپشن کیا ہوتی ہے کہ یہ فیملی کہاں پر ڈسکریبیوڈ ہے ہم فیملی کے لائے سے ہم بات کریں تو سٹوڈینٹس یہ ویجیٹیبل فیملی ہے تو یہ فیملی ڈسکریپشن کے لائے سے ٹروپیکل ہے اور تیمپریڈ ریجن تیمپریڈ کیا ہوتے ہیں جہاں جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں اور ٹروپیکل جیساں دیکھیں ہمارا جو یہ جو ایریا یہ ٹروپیکل ہے جہاں پہ بارشیں تو کم ہوتی ہیں لیکن موڈریڈ ریجن جو ہوتی ہے وہاں پہ ٹروپیکل ہی کنڈیشن آ جاتی ہے اب ہم بات کریں گے ویڈیٹیٹی کریکٹرز کی تو ویڈیٹیٹی کریکٹرز کون سے ہیں اس میں آ جاتی ہے ہیبیٹ روٹس ٹیمپ اور لیف یہ والے اس کے تمام جو کریکٹرز ہیں ان تمام کریکٹرز کو ہم کہتے ہیں ویڈیٹیٹیٹی کریکٹرز تو ہیبیٹیٹ کلاس سے یہ پلانٹ اینور ہرپز ہیں اور پرینیل ہرپز ہیں سوفٹ پلانٹ ان کو سوفٹ پلانٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی بیل ہوتی ہیں یہ بیل والے پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کا جو سٹیم ہوتا وہ سوفٹ ہوتا ہے ان کو ہم ٹینڈل کلائمبر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جساں دیکھیں گریپس ہیں قدو ہے اس کی جو بیل ہوتی ہے تو اس کے آگے یہ ٹینڈل موجود ہوتا ہے اور یہ ٹینڈل جو ہوتا ہے یہ کسی دیوار کے ساتھ یا کسی پلانٹ کے ساتھ یا کسی سپورٹ کے ساتھ یہ کوائل کر لیتا ہے اور پلانٹ اپ رائٹ ہو جاتا ہے روٹ کے لئے سے بات کریں تو ان کے اندر کون سی روٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو روٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیپ روٹ سٹیم کے لئے سے بات کریں تو ان کا سٹیم جو ہوتا ہے وہ ہردیشیس ہوتا ہے مطلب کہ گرین ہوتا ہے سوفٹ سٹیم ہے اور ٹینڈرل کلائمبر ہے کیونکہ اس سٹم کے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہ ٹینڈرل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں ٹینڈرل کلائمبر اور لیف کے لئے سے بات کریں تو اس کا لیف جو ہوتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے آلٹرنیٹ ہوتے ہیں آلٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک لیف اس لیف سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ کیونکہ دونوں ایک پر اپوزٹ نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لیف کیا ہے سمپل ہیں آلٹرنیٹ ہیں ایکس ٹی پیو لیٹ کیونکہ لیف جہاں سے رائز کرتا ہے وہاں پر اوٹ گروت نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ایکس ٹی پیو لیٹ کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے فلورک کریکٹرز کی تو فلورک کریکٹر کے لحاظ سے فلار جو ہوتا ہے اس کا اس کا جو فلار یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ میں نے فلار کا سٹرکچر ڈرہ کیا ہے یہ فلار سٹرکچر ہے تو فلار کیا ہوتا ہے پیڈی سی لیٹ جس کے ساتھ فلار کے ساتھ ڈنڈی ہو اس کو کہتے ہیں پیڈی سی لیٹ ای بریکٹی ایٹ بریکٹ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی ای بریکٹی ایٹ اکٹینو مارفک فلار کی سمیٹری ہے کہ فلار کو ہم کس پلین کے اندر کٹ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ایک پلی ٹو پلین کے اندر ہم کٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اکٹینو مارفک ریگولر ریگولر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سمیٹری کے اندر اس کو کٹ کر رہے ہیں ریگولر ہے بائی سیکچول مطلب کہ اس میں میل فلاہر بھی ہے فی میل فلاہر بھی ہے یونی سیکچول بھی کہتے ہیں یہاں پہ ویسے میں نے ترم نہیں لکھی یونی سیکچول بھی ہوتے ہیں اور بائی سیکچول ہیں ہرما فروڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے بائی سیکچول اووری سپیریر ہے مطلب کہ اس کی دووری ہوتی ہے وہ سپیریر ہوتی ہے اب ہم اس کی انفلوریسنس کی بات کرتے ہیں ارئیجمنٹ جو فلاہ کی ہوتی ہے اسٹم کی اوپر اس کو کہتے ہیں انفلوریسنس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سولیٹری سولیٹری کا مطبئ جوتا ہے سنگل کہ ایک ہی جو فلاہ جوتے ہیں وہ گچھے کی فارم میں نہیں ہوتے بلکہ سنگر فلاہ رائز کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سولیٹری ریسی موس کہ کچھ برانچس کی اوپر فلاہ جوتے ہیں وہ ریسی موس ہوتے ہیں مطلق کہ اولڈر فلار نیچے ہوتے ہیں ینگر فلار اوپر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریسی موس اور سائی موس ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں اس فیملی کے اندر جس رکھے دیکھیں کریلا ہے تو اس میں اوپر اس کی جو ہیڈ اوریجن مرتی ہے تو اس پلین کے اندر فلار کی رینجمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو ہم سائی موس کرتے ہیں یہ ٹرمز آپ کو ان فلوری سینس کے اندر میں سمجھا گوں گا اب ہم کرولا کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کیلکس کیلکس اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیلکس فائی سیپل ہے سیپل اس کی کیا ہوتی ہے فائی یہاں پہ فلورر میں نے اس کے ڈائیرام بنائے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیپل سیپل کلیکٹیولی کارڈ ہے کیلکس اور کیا ہوتی ہے یونائٹیڈ یونائٹیڈ یا اس کو ہم کہتے ہیں گیمو سیپلس گیمو سیپلس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیپل جو ہوتی ہیں وہ یونائٹیڈ ہوتی ہیں جڑی ہوتی ہیں فری نہیں ہوتی کرولا کے لحاظ سے بات کریں تو کرولا اس کے اندر کیا ہوتی ہے فائی فائی پیٹلز ہیں اور یہ بھی کیا ہوتی ہیں گیمو پیٹلز جو ہوتی ہیں وہ یونائٹیڈ ہوتی ہیں گیمو پیٹلز ہوتی ہیں اندروشیم سٹوڈنٹس اندروشیم کس کو ہم کہتے ہیں سٹیمن کو میل پارٹ ہے اندروشیم کیا ہے میل پارٹ اب اس میں دو طرح کے فلار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میل فلار اور ایک ہوتا ہے فی میل فلار تو یہ جو اندروشیم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میل فلار کے اندر میل فلار کے اندر اندروشیم پارٹ اور اس میں اندروشیم کیوں ہوتے ہیں فائی ہو سکتے ہیں تھری ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اندروشیم جو ہیں اس کے اندر جو تھری یا فائی ہو سکتے ہیں اور گینوشیم کون سا پارٹ ہوتا ہے گینوشیم کو ہم کہتے ہیں کارپل کارپل یہ کون سا پارٹ ہے یہ فی میل پارٹ ہے یہ فلار کا فی میل پارٹ اور گینوشیم کتنے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی لاکولر ٹرائی لاکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھری کارپل موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی لاکولر اور ہی کون سا ہوتی ہے سپیریر اور اس کی یہ ہوتی ہے سپیریر ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ اس کے بات کرتے ہیں فروٹ اس کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ سمپل بیری ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے اور بیری میل کے فلیشی اس کا فروٹ ہوتا ہے بیری ٹائے فروٹ ہوتا ہے اب سیڈ کی بات کریں تو سیڈ اس کا ہوتا ہے نون اینڈو سپرمک نون اینڈو سپرمک سیڈس کا نون اینڈو سپرمک ہوتا ہے تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں میل فلار اور فی میل فلار یہاں پہ یہ والا جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں میل فلار اور یہ والا جو سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں فی میل فلار کیونکہ پلانٹس میں اپر میل Gl��ہ الگ ہوتا ہے فی میل فلار resonate ہوتا ہے اب میل فلار کے اندر انہوشیumen پانڈ ہوتا ہے اس کے اندر فی میل فلار کا مل فلار کا یہ والی باہر جو میں نے ڈراک کی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکلungs اور انر یہ جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں پیٹل کیونکہ میل پارٹ ہے میل فلاہر ہے اور یہ اس کے ہیں سٹیمن اور یہ تمام جو فلورل پارٹس ہیں اس کو کہتے ہیں فلورل ڈائیگران اب فی میل فلاہر کی بات کریں تو یہ اس کی سیپل ہے یہ اس کی پیٹل ہے سیپل پیٹل دونوں فیوز ہوتی ہیں یونائٹڈ ہوتی ہیں گیمو پیٹلس ہیں گیمو سیپلس ہیں اور ٹرائی لاکولر ٹرائی لاکولر کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تھری کارپل موجود ہیں تو یہ دیکھیں تین کارپل ہیں ایک دو اور تین یہ تین کارپل ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی لاکولر اب دونوں کام یہ دونوں یہ میل فلورل ڈائیگرام ہے اور یہ فی میل فلورل ڈائیگرام ہے اب اس کا فلورل فارمولے کی بات کرتے ہیں فلورل فارمولا یہ ہے اکٹینو مارفیٹ اب دیکھو میل فلاہر ہے تو یہ میل سائن ہے ٹیلکس کتنے ہیں فائیو ہیں اور بیکٹر کے اثار کر رہی ہے کہ سیپل جو ہوتی ہیں وہ فیوز ہیں یونائٹڈ ہیں گیمو سیپلس ہیں کرولا سی سزار کرتے ہیں کتنی ہیں فائیو ہیں یہ فری کچھ اس فیملی کے اندر کچھ پلانٹس کے اندر یہ جو کرولا ہوتے ہیں یہ فری بھی ہوتے ہیں اور فیوز بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں میں نے دونوں ساتھ لکھی ہوئے ہیں انڈروشیم یہ انڈروشیم ہے تو کتنے ہیں ٹری ہو سکتے ہیں کچھ فیملی کے اندر پلانٹس کے اندر فائیو بھی ہوتے ہیں اور کیا ہے فیوز ہیں گائنوشیم گائنوشیم یہاں پہ میں نے زیرو لکھا ہوا ہے اور کیونکہ میل فلاہر ہے تو اس کے اندر گائنوشیم میل پارڈ مجود سٹیمن ہے سوری فی میل پارڈ میل پارڈ ہے تو میل فلاہر کے اندر یہ جو گائنوشیم ہے کارپٹ مجود ہے نہیں ہوتا اب فی میل ڈائیگرام کی طرح دیکھیں دینو مارفک یہ فی میل کا سائن ہے کیلکس کتنے ہیں فائیو ہیں فیوز ہیں کرولا کتنے ہیں فائیو ہیں فری بھی ہوتے ہیں اور فیوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ فی میل فلاہر ہے تو اس کے اندر گائنوشیم نہیں ہوتے گائنوشیم کیونکہ فی میل پارڈ ہے تو اس کے اندر گائنوشیم ہے تو اس میں کارپر موجود ہوتے ہیں کدھنے ہوتے ہیں تھری ہوتے ہیں تین کارپر اس کے اندر ہے اب ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں امپورٹنٹ جینرہ اس فیملی کے اندر کونس کونس سے امپورٹنٹ جینرہ ہے کہ اس کے نیم کونس کونس سے کونس کونس سے پلانٹ اس فیملی کے اندر آ جاتے ہیں تو اس میں ککر بیٹا پیپو قدو کو کہتے ہیں ککومیس میلو خربوزے کو کہتے ہیں ککومیس سٹائیوز کھیرے کو کہتے ہیں جس کو کم پر ہم کہتے ہیں میمور ڈی کا کرنشیا میمور ڈی کا کرنشیا اس کو کہتے ہیں کریلا لوفا اجیبٹی کا کیا تھوڑی لوفا اجیبٹی کا کیا تھوڑی میں یہ نیم پیر روائز کرتا ہوں ککر بیٹا پیپو قدو کو کہتے ہیں ککومیس میلو خربوزے کو کہتے ہیں ککومیس سٹائیوز خیرے کو کہتے ہیں مور ڈی کا کرنشیا کریلے کو کہتے ہیں اور لوفا اجیبٹی کا کیا تھوڑی کو کہتے ہیں اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ایکانومی کی امپورٹنس آپ دیکھیں ایکانومی کی امپورٹنس اس فیملی کی پاکستان کے اندر یا دوسرے مالک کے اندر پوری دنیا کے اندر اس فیملی کی کیا امپورٹنس ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس سے ہم ویجیٹیبل اثر کرتے ہیں اس فیملی سے فرود اثر کرتے ہیں تو سورس آف ویجیٹیبل اینڈر فروٹس تو اس سے ویجیٹیبل کریلہ ہے قدو ہے ٹینڈے ہیں ان تمام سبزیوں کو ہم اپنی ویجیٹیبل کے اندر یوز کر رہے ہیں میڈیسنل امپورٹنس اس کی میڈیسن کے اندر بہت ساتھ زیادہ امپورٹنس ہے جیسا ہے کہ قدو ہے یہ کلیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کریلا ہے تو کریلے کے اندر نیچرنی طور پر کیا ہے انسولیل پریزن ہوتی ہے تو کریلا جو ہے یہ بہت زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر نیچرنی انسولیل پریزن ہے یہ شوگر لیبل کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ بہت سانی ہماری باڈی کے اندر ادھر ڈائیبینڈک جو رزیز ہوتی ہیں اس کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں بات سپونج اس کو ہم کہاں بھی یوز کر رہے ہیں بات سپونج کے اندر آپ نے کالی توری کی سنی ہوگی اور کالی توری کے اندر پرانے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے برتنوں کو واش کرنے کے لیے ان کا جو پیچھے ایک اس کا بج جاتا تھا جو اس کے سیڑ نکال کے اس کا جو پیچھے ملچ بچتا تھا اس کو ہم بات سپونج کے اندر یوز کرتے تھے برتن واش کرنے کے اندر یوز کرتے تھے اس کو ہم اورنمنٹل پلانٹس کہتے ہیں یہ سجابٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے ہم ان کی بیل جو ہے وہ گھروں میں لگاتے ہیں جیسا کہ ہم گور ہے وہ ہم اورنمنٹل کے پرپرس کے لیے اس کو ہم استعمال کرنے ہیں یوز آف ہارڈ شیل اینڈ پیری کار ان پلانٹس کے اندر جو سیڈ ہوتے ہیں ان کے شیل ہوتے ہیں اور ان کی جو پیری کار جو فروڈ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں ڈیفرٹ پرپرس کے اندر ہم یوز کر رہے ہیں ہم اس کو فوڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ایزا کچھ ہم ایکانومی کی پروسس کے طور پر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پارسر یوز آف ہر ککر بٹیسی فیملی کے ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں ایکانومی کی امپارٹنس آف ہر فیملی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے جو فیملی ڈسکس کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ککر بٹیسی فیملی شکریہ شکریہ